گروہار کی صبح تیز ہواوں کے ساتھ آئی آندھی اور ہلکی باری سے جن جیون پر بھاویت ہوا ہے تیز ہواوں کے کارڑ کئی جگہ پیڑوں کے گرنے کی خبر آئی ہے جس کے تحت گورکنات تھانا چھیت کے برگدوہ استثت وکاس نگر کالونی میں بھی ایک پیڑ گر گیا جس کے نیچے کئی گاڑیاں دب کر چھتی گرست ہو گئیں موقع پر پہنچے اسثانی لوگوں نے پیڑ کی ڈالیوں کو ہٹا کر اپنی اپنی گاڑیوں کو باہر نکالا اس سمجھنے گورکپونی سے بات کرتے ہوئے وکاس نگر کالونی کے پارشر پرتندی اجے اوجہ نے بتایا پارشر ڈال پکڑ کے بائٹھے ہوئے ہیں پارشر ڈال پکڑ کو دیکھتا ہے پلاکڑ کو کسی تکڑیوں میں آئی ہے ڈالی ہو جا میں دے رہا ہوں کہ ہماری ہماری بات ہو گئی ہے اور انہوں نے آسواسندیا کیے کسی ٹائم آج پر ہماری بات ہو گئی ہے یہ نقصان ہوگا پیچھے بھی کچھ ہوگا نہیں ہے سنجھے آتا کیا ہوا ہے اچانک وہ پیڑ آنڈھی اتنی تیز آئی ہے یہ مطلب دار تیوٹار گاڑیوں کے اوپر موٹی موٹی گیر گئی ہیں اور اس کے لئے سی چھتنگست ہو گیا ہے کام بچے بھی کھیل لہتے پارک میں تو وہ تو بچ گئے اس میں کوئی گھایا لے 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 کیا کیا نقصان ہوگا اس میں یہ سیسا ہوگا ہے اور یہ سائٹ سے ہو گیا ہے اور یہ اوپر بورٹ اور ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں سوچنا ملی آنڈھی تو بہت تگڑی آنڈھی تھی اور آنڈھی کے کارڑ سیمر کا پیڑ تھا جو کی یہ ٹوٹ کر کے گر گیا ہے جس سے یہاں پر تمام چار پانچ گاڑیاں چھت گرست ہو گئی ہیں ایک ٹیمپو بھی ہے اور قریب تین چار پہیاں گاڑیاں ہیں اس میں ڈیجار بھی ہیں اور اس طرح کی گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے اور ابھی ابھی ہماری نگر نگم کے جو انڈھی پانڈے جی جو دان بیواغ دیکھتے ہیں میری ابھی ان سے بات ہوئی ہے اس کو ہٹانے کے لیے تدکال تو انہوں نے ابھی آسواسن دیا ہے کہ آج سے لے کر کے صبح تک یہاں سے اس ملوے کو ہٹا لیا جائے گا جو بھی گیرا ہوا ہے اور جو بھی اور اوچیت کاروائی ہوگی اس کو ہم لوگ پورا کریں گے نگر نگم کا پارک ہے اور نگر نگم پارک کے اندر گاڑی کھڑا کرنے کے لیے منائی ہے اور اس کے لیے پورو میں گاڑی کھڑی کرنے کے لیے ایک بار پارک سیل بھی ہو چکا تھا اس لیے ہمارے کہنے کے باؤجیت بھی میں تو اس کے لیے ان لوگوں کو پوری طرح اپنے طرف سے پریاس کروں گا کہ ان بھرپائی بھی ملے لیکن اب اس کے بارے میں ابھی کوئی ہمیں آسواس سوچنا نہیں ملی ہے